شریف شوائی نمستو بھی ہم ہر ہر مہا دے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہاتھ میں جو ہم کلاوہ باندھتے ہیں جسے ہم مولی بھی کہتے ہیں اسے باندھنے سے کیا ہوتا ہے ہندو دھرم میں کلاوہ یا مولی ہاتھ میں باننا کیوں جروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اسی بات پہ ہم چچا کریں گے اس سے پہلے چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریے میرے فیس بک پیج کو جرور فالو کریے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ جرور شیئر کریے گا تو کلاوے کو لے کر ایسا کہا گیا ہے کہ اسے باندھنے سے بھگوان برمہ وشنو اور مہیش اس کے علاوہ ماں لکشمی ماں پاروتی اور ماں سرسوتی کی کرپا صدیو ہمارے اوپر بنی رہتی ہے ہندووں میں ہاتھ میں لال دھاگہ باننا بہت ہی شب مانا جاتا ہے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ لال دھاگے سے بری شکتیوں سے انسان بچ جاتا ہے لیکن اس بات میں آخر کتنی سچائی ہیں آج اس لیکھ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیادہ تر کسی کے گھر میں پوجا ہو یا پھر مندر میں پنڈی جی سبھی لوگ جن کا ہاتھ خالی ہو ان کے ہاتھ سے یا تو پرانا دھاگہ نکال دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کے ہاتھ پر نیا کلاوہ یا مولی بان دیتے ہیں کیونکہ کلاوہ باننے سے ہم بری شکتیوں سے بچتے ہیں اور بری نظر سے بھی ہم بچتے ہیں کلاوہ کو لے کر ایسا کہا گیا ہے کہ اسے باننے سے بھگوان برمہ وشنو اور مہیش کے علاوہ لکشمی پاروٹی سرسپتی کی کرپا صدای بنی رہتی ہے کلاوہ باننے سے آپ بری نظر سے بچتے ہیں اسے باننے سے سواست میں بھی برکت ہوتی ہے کلاوہ باننے کے کچھ نیم بھی ہوتے ہیں شاستروں کے انسار کہا گیا ہے جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہی ہوتی ان کو ہمیشہ اپنے سیدھے ہاتھ میں یعنی اپنے رائٹ ہینڈ میں کلاوہ باننا چاہیے اور جن کی شادی ہو گئی ہوتی ہے انہیں اپنے لیٹ ہینڈ میں کلاوہ باننا چاہیے اور جب آپ کلاوہ بندوا رہے ہیں تو آپ کا سر جو ہے وہ کسی دپٹے سے چنی سے وہ آپ کا کور ہونا چاہیے نہیں تو آپ کا دوسرا ہاتھ آپ کے سر پر جرور ہونا چاہیے شاستروں کے انساء کلاوہ باننے سے ہم جلدی بیمار نہیں پڑتے ہیں ہمارا سوست جو ہے وہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے اگر کسی کو بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز کی بیماری ہو تو اسے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کلاوہ باننا چاہیے کیونکہ کلاوہ یہ لال رنگ کا ہوتا ہے تو اس لئے لال رنگ کو اگر ہم اپنے ہاتھ میں باندھیں گے تو اس سے ہماری کنڈلی کا جو منگل گرہ ہے وہ بھی مجبوط ہوتا ہے جوتش کے انشار منگل گرہ کا جو شب رنگ ہے وہ لال ہے تو اس لئے جب ہم لال دھاگہ اپنی کلائی پر باندھیں گے تو منگل گرہ بھی مجبوط ہوگا اور ہماری صحت جو ہے وہ بھی صحیح رہے گی ہم بیمار کم پڑیں گے اور اس کے ساتھ ہی سائنس کے انشار بھی یہ مانا جاتا ہے کہ شریر کے جادہ تر انگوں تک پہنچنے والی جو نسے ہیں یہ کلائی سے ہو کر گجرتی ہے تو کلائی پر کلاوہ باننے سے ان نسوں کی جو کریہ ہے وہ نیانتریت رہتی ہے اس سے وات پت اور کف کی انکولتہ بنی رہتی ہے اور ہمیں کبھی بھی بلڈ پریشر یا ہیدے سمبندی یا ڈائیگٹی یا پیرالائسیس سمبندی روگ جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں تو اسی لئے ہمیں ہمیشہ اپنی کلائی پر لال لنگ کا دھاگہ جو ہے وہ اوشیہ باننا چاہیے اگر آپ کا دھاگہ پرانا ہو گیا ہے تو اسے آپ کو نکال کر جل پرواہد کر دینا چاہیے اور نیا دھاگہ جب بھی آپ کلاوہ باندیں تو منگلوار کے دن ہی باندیں اس سے منگل گرہ بھی مجبورت ہوں گے اور ہماری صحت جو ہے وہ بھی ہمیشہ صحیح بنی رہے گی ہم کم بیمار پڑیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ جانکری اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ شیئر کریے ویڈیو کو لائک کریے گا موسیقی موسیقی